موسیقی 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 پلیٹس ڈال لوں گی آپ اپنی مرضی سے پلیٹس ڈال سکتے ہیں اب میں یوکی کٹنگ کر لوں گی یوکی کٹنگ یہ فیبرک میں نے جو شرٹ کٹنگ کی تھی اس کے کندوں میں سے جو کپڑا نکلا تھا اس کی میں یوک بنانے لگی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور پیسیز ہیں میرے پاس دو پیسیز کی فرنٹ سائیڈ اور دو پیسیز کی بیک سائیڈ بناوں گی اب دو پیسیز لے لیے میں نے بیک سائیڈ کے لیے یہاں سے میں اس طرح سے اس کو فولٹ کر لوں گی دونوں سائ سائیڈ سے اور فولٹ کرنے کے بار میں سلائی کر لوں گی سلائی کر لیا ہے میں نے کچھ اس طرح سے اب یہ کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر آ کر سٹ ہو جائے گا تو اب ہم سب سے پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایک دوسرے کے اوپر آ کر سلائی کر لیں گے یہ میرے پاس فرنٹ سائیڈ تھا اس کے بھی دو پیسیز تھے اس کو بھی میں نے درمیان سے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پر میں نیک جو ہے وہ 2.5 اس کی ویٹھ اور یہاں پر میں نیک جو ہے وہ چورس شیپ میں بناوں گی یہاں پر میں 3 انچز شورڈلر لائن 4 انچز ہمارا آم ہول یہاں سے میں اس کی کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی یہاں سے چسٹ سائز جو ہے وہ میں 12 انچز لوں گی اور ویسٹ سائز جو ہے وہ میں 11 انچز لے رہی ہوں یہ میں 2 یا بی بی باک بنا رہی ہوں اور بیک سائیڈ جو ہے وہ ہم اس کو گول ہی رکھیں گے یہاں پر میں 1.5 یا 1 انچز دیپت جو ہے وہ بیک نیک کی دوں گی اور 2.5 جو ویٹھ ہے وہ میں بیک نیک کی رکھوں گی اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور فرنٹ سے جو میں نے مارک کیا تھا اس کے کوڈنگ اس کی کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کی فرنٹ نیک کی کٹنگ کر لی ہے فرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس چورس ہے اور بیک نیک جو ہے وہ ہمارے پاس گولائی میں ہی ہے یہاں سے میں تقریباً 2.5 سے 3 انچ لے کر یہاں سے آپس میں اس کو سٹچ کر لوں گی یہاں تک تو یہ میں نے ایک دوسرے کو پر رکھ کر اس طرح سے سٹچ کر لیا ہے اب ہم بیک نیک کے اوپر ایکسٹر فیبرک کی پٹی لگا کر اس کو پولڈ کر کے اچھے سے بیک نیک ریڈی کر لیں گے اور میرے پاس یہ پینک ہلٹ کا جو ایکسٹر فیبرک تھا ڈبل لیا اور اس کو پریس کی مدد سے میں نے پولڈ کر لیا اب یہاں پہ میں اس طرح کے پلیٹس ڈالوں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بیک نیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم فرنٹ نیک کو ریڈی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہ میں نے پلیٹس ڈال کر رفل جو ہے وہ اس کو ریڈی کر لیا ہے تو ہم اس طرح نیکیوں پر رکھ کر اس کو اٹیچ کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے جو مریشل بار میں سے سیمپل فیبرک بچ گیا تھا اس میں سے میں نیک کے لئے کپڑے کو کٹنگ کر لوں گی اس طرح رکھ کے میں کٹنگ کر لوں گی تو یہ میں نے نیک بنانے کے لئے کٹنگ کر لی ہے یہ ہم اب اس کے ساتھ میں کچھ اس طرح سے فیل کو اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے ہم سلائل کر لیں گے تو میں نے رفل کو اٹیچ کر لیا ہے اور اب میں اس کو نیک کے ساتھ اٹیچ کروں گی کچھ اس طرح سے ہم اس کو رکھ کر یہاں پہ سلائل لگا لیں گے سلائل لگانے کے بعد کونوں میں ہم سمال کٹس دے دیں گے تاکہ ہم اس کو جو فلپ کریں یا فولڈ کریں رائٹ سائٹ کی طرح تو ہمارے اچھے سی کورنر بن جائیں تو اب میں اس کو پریس کی مدد سے آئرن کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو سیٹ کر لیا اب یہاں پہ میں کنارے کنارے پہ سلائل لگا لوں گی تو یہ ہمارا فرنٹ نیک جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا اب یہاں میں اس کے نیچے پلیئرز ڈالوں گی پہلے سلائل لگاؤں گی اور پھر دھاکہ کھینچ کر اس پلیئرز ڈالوں گی دیکھیں میں نے پلیئرز ڈال لیئے ہیں اب یوک کے ساتھ پرنٹ سائیڈ کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اور بیک سائیڈ کا بیک سائیڈ کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی تو یہ میں نے اٹیچ کر لیا ہے ہمارا لوئے پارٹ باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے اب میں شورلر لائن اٹیچ کر لوں گی میں معذرہ چاہتی ہوں جب بھی میں ویڈیو بنانے لگوں تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کامیات آ جاتا ہے اور آل ٹائم شورٹ جو ہے یہاں پر رہتا ہے تو پلیز شورٹ کو وائٹ کیجئے گا یہاں پہ میں سلیوز کی کٹنگ لے رہی ہوں 4 انچز اس کی لیندھ اور جو چوڑائی ہے اس کی وہ آپ اپنے کپڑے کے حساب سے لے سکتے ہیں اس طرح کے سلیوز بنانا میں ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنی پریویس ویڈیو میں سکھایا ہے اس طرح ہم پلیٹس ڈال کر پائپنگ لگا لیں گے اور اپنے سلیوز کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے اپنے سلیوز جو ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں اور یہ اس طرح سے میں نے شورلر لائن اٹیچ کر لیا ہے اب ہم پروک کو اس طرح سے کھول لیں گے اور اپنے سلیوز آم ہول کے ساتھ کچھ اس طرح سے اٹیچ کر لیں گے چھوٹی چھوٹی پلیٹس جو ہیں ہم ڈالتے جائیں گے اور اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے اور یہ میرے سلیوز بھی اٹیچ ہو گئے ہیں اب میں مزید خوبصورتی بڑھانے کے لیے فرنٹ سائیڈ کی باڈی پر ویسٹ پر یہ جو میں نے رفل جو پہلے سے تیار شدہ ہے اس کو میں اس طرح سے رکھ کر اٹیچ کر لوں گے تاکہ فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ ادھوری نہ لگے تو میں نے اس طرح سے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اٹیچ کرنے کے بعد ہم میں فرنٹ سائیڈ کو سٹیچ کر لوں گی اور یہ فرنٹ سائیڈ میں نے سائیڈ کو سٹیچ کر کے سیدھا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فرنٹ ریڈی ہے اب یہ میں مزید خوبصورتی بڑھانے کے لیے نیک پر کیونکہ مارا نیک بہت ہی خالی سا لگ رہا تھا تو میں یہ چھوٹی سی ایک بو نیک کے میڈ میں اٹیچ کر لوں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ فیبرک فلاور بھی اٹیچ کر سکتے ہیں بیٹر فلائی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں بیٹر فلائی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں بیٹر فلائی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں ہمیشہ بو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں تو پلیز آپ ہمیشہ رفل یا بو کا بہت زیادہ استعمال کر کے اپنے بچیوں کی فرنٹ کو ریڈی کیا کریں تب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فرنٹ کتنا خوبصورت اور اچھا لگ رہا ہے یہاں سے میں نے نیچے سے فولڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے وہ ایسا ہی اچھا لگ رہا تھا تو ہماری بہت ہی خوبصورت اور چھوٹی سی دو سال کی بچی کی فرنٹ جو ہے تیار ہو گئی ہے آپ اسی طرح اپنے بچے ویک اپنوں کا استعمال کر کے ان کو زیادہ مت کیجئے آپ بہت ہی امدہ قسم کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند رہی ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ